جو ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا جوانی میں تو بہت عالی چیز ہے ساری زندگی ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے من تقرب علیت لقیتو من بعد کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو عام لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو جندی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گھڑی کا دروازہ کھول تو پھر ساتھ لے کر آتے ہو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد اور جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا آگے بڑھ کے وہیں بٹھے ہو نہیں آگے بڑھ کے تلقیتو من بعید میں خود آگے تک جاتا ہوں اسے ساتھ لے کر آگے کب سے تیرا انتظار تھا اللہ کو کیا ضرورت کسی ایک مرد عورت توبہ کر لے تو ساتوں آسمان پہ لائٹیں لگ جاتے ہیں ساتوں آسمان میں لائٹیں لائٹیں وہ کہتے یہ گیا چکر ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ایک اللہ کے بندے بندی نے توبہ کی ہے اس کی خوشی میں یہ سب روشنیاں آپ شادیوں میں نہیں لائٹیں لگاتے ہیں تو میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان پہ روشنیاں جو مجھے راضی کرنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استطبال کرتا ہوں اور جو نہیں آتا اس کے ساتھ کہے کرتا ہوں اس کے پاس میں خود چلا جاتا ہوں آجا مجھے منالے کوئی میرے جیسا اور رب ہے کوئی میرے جیسا اور رب ہے اس ساری باتوں کے بعد اب اس آیت پہ غور کرو جو میرا اللہ گلہ کر رہا ہے میرے بندوں تم نے میری قدر نہیں کی بھائی بہنوں اپنے اللہ سے صلاح کرو یا ایہا الانسان ما غرق بربک الکریم اللذی خلقق فسوواک فعدلک فی ایے صورت ماشا عرب کا بک او انسان کیا ان الفاظ میں کیا پیار ہے کیا شہد تپکتا ہوا ہے چھتے سے شہد تپکتا ہے اللہ کی خسم یا ایہا الانسان صرف اس ایک بول میں ساری دنیا کا شہد بھروں اس سے بھی جس میں مٹھاس زیادہ ہے اور پھر یہاں یا ابن آدم یا ایہا الانسان خطاب ایمان والوں سے نہیں ہے تقوے والوں سے نہیں ہے اے انسان 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 الگرق تو یہ تو بتا کہ تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا ہے اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ پہ کیا غزر میں نے ایک منظر دکھا ہے میں موت تک نہیں بھول سکتا ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آجتہ ہی میرے واسطے کی بنایا ہے بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا باپ بیٹے کے ایکسپریشن بیٹے کے چہرے پر غزر غصہ تو آجتہ ہی میرے واسطے کی کی تھا ہے تو آجتہ ہی میرے واسطے کی بنایا ہے ہوئے 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 میں اب رو رہا ہوں چاری سال پرانی بات کہ جو اس باپ کے چہرے پر جو ایک غم تھا ایک رنج تھا کہ میرے ہتھاندہ بالا جمعینو آدھا تو میرے وستے کی بنایا ہے جو اس باپ کے چہرے پر ایک کرب تھا وہ ضرور اتنا کہہ رہا تھا اچھا میرے ربت کوئی بات نہیں کر رہا تھا اتنی کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر اچھا میرا پتر پتر ہماری دبانے میں بیٹے کو کہتا اچھا میرے بیٹے اچھا میرے بیٹے یہ یا ایہ الانسان میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا بندہ میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا تھا میرے بارے میں بدگمان ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے آہ تو صحیح پھر میری رحمت تو دیکھ آہ تو صحیح عزیز عزیلہ کے زمانے میں ایک شخص گوئیہ تھا وہ ایک وہ اکتارہ ہوتا تھا وہ بجا بجا کے نہ اپنی روٹی کماتا تھا بوڑا ہو گیا آواز ختم ہو گیا فاکے آگے تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے تو گیا جنت البقی میں تو کہنے لگا یا اللہ جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے روٹی بھی چلتی تھی آواز گئی روٹی بھی گئی اب اس بڑا پہ میں کہاں جاؤں یا اللہ کوئی میرے رزق کا انتظام فرما مجھے معاف فرما عمر عزیلہ نے مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ جنت البقی میں مجھے پکار رہا کس کو آواز آئی عمر کس کے بارے میں گانے والا عمر عزیلہ نے ننگے پاؤں دوڑے ننگے سر بدنے کون عبدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا جو دوڑوے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ تو وہ گوئیے کی نظر پڑی عمر آرہے اور ننگے سر ننگے پاؤں اگل ابھی آج میری فیر میں وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو اس میں نے کہا ٹھرو 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 میں خود نہیں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے کہ کس نے بھیجا ہے کہ جسے پکار رہو اسی دن تو بڑا بیٹھ گیا کہنے گا واہ میرے رب ساری زندگی تیری نافرمانی کی آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا اور تو نے اتنا بڑا میرا کے ذات اتنی بڑی مجھے عزت دی اے اللہ مجھے معاف کر اس کی چیخ نکلی اور مر گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑا ہے موسیقی 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 موسیقی